اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک تھاک ہے اچھے جس طرح ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنی ہیلت کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح گھر کو بھی صاف رکھنا چاہیے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ گھر سے بہت سی پوزیٹیوٹی آتی ہے جب گھر صاف رہتا ہے سجا ہوا رہتا ہے اور کرین رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ صفائی کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے آپ بلیو کریں جب میں گھر کو شاید جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے عید کی خوشبو ہوتی ہے روزوں کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جب گھر کو اچھی طرح نیٹ اور کلین کر لیا جائنا ہے تو وہ صفائی کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے اچھا میں تو میرے پاس کوئی ہاؤس ہل پر نہیں ہے گھر کے سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں اس لئے کبھی کبھی کوئی ایسا ایریا ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا نکلیکٹ ہو جاتا ہے تو خصوصا یہ جو ہائیڈ پر ایریاز ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے ان پر اکثر جم جاتے ہیں کیونکہ یہ والی کلیننگ تو نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر نا یہ والا پارڈ ہمارا ہے کہ جب ہم سٹیرز اوپر جاتے ہیں تو یہ بڑا نظر آتا ہے یہ والی شیلف بھی فریج بھی اور کیچن کے کیبنیٹس کا اوپر والا پارڈ تو وہ کافی ڈسٹی ہو رہا تھا میسی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ نا آج ان کو کلین کر لے جائے کیونکہ نا کبھی ہم جھاڑو پہنچا کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی روئی دھاگے یا کوئی ایسی ڈسٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے کبھی لاغ رہا ہوتا ہے ابھی تو گھر ساخت کیا تھا دوبارہ سے پھر کیسے ہو گیا تو وہ بس انہی ایریاز سے روڑ کے نیچے آتی ہے تو یہ جیسے میں نے بتایا ہم سٹیر سے اوپر چھت پہ جاتے ہیں تو یہ والا ایریاز بہت زیادہ نظر آتا ہے تو مجھے کل کا یہ ایریاز نظر آ رہا تھا میں مجھے بس دماغ میں کلک ہو رہا تھا کہ سیریے کو فریج کو سب کو ساف کرنے پھر پنکھے کی باری بھی آگی پنکھے کو کیسے چھوڑ دیتی تو جناب پھر پنکھا بھی ساف کر لیا ویسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ساف ستھرے گھر کے پیچھے ایک تھکی ہوئی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے سفائی کرنے کے بعد باری آگی مکھن نکالنے کے کیونکہ لائٹ کافی تنک آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے ونٹرز ہیں دھومد ہے اس کی وجہ سے لائٹ کو بہانا چاہیے ہوتا ہے تو نا یہ ملائی کو نا میں نے جاگ لگا کے رکھا ہوا تھا تو یہ بھی نا آگر فریج میں پڑھا ہی رہے نا تو جگہ گھیرتی ہے اب آپ نے آگے سے ویڈیو کی کوئیلٹی کو تھوڑا اگنور کرنا ہے مکھن ابھی میں نکالے رہی تو لائٹ چلے گئے اور لائٹ اتنے لمبے عرصے کے لیے گئی نا کہ جتنے بھی پھر میں نے سارے کام کیے نا اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کرتی آپ کو موٹیویشن نہ دیتی اور آپ کو موٹیویٹ نہ کرتی کہ جناب سردیوں میں بس اسی طرح نہ پھر چلتے پھرتے کام کرتے رہیں اگر پڑے رہیں گے تو پڑے رہیں گے دیر سے بھی کرنے تو ہم نہیں کرنے ہیں جلدی کرنے ہیں تو بھی ہم نہیں کرنے ہیں اگر جن کے گھروں میں ہیلپرز آتی ہیں تو وہ بھی پھر کلیننگ کر کے چلی جاتی ہیں زیادہ کام تو پھر ایک ہاؤس وائف پہ خود ہی کرنا ہوتا ہے خصوصاً کچن کا بھی تمکھن میں نے نکال لیا تھا پھر نہ مجھے خیال ہے کہ میں نے رات کو نے چکن نکال کے رکھا ہوا تھا تو اب اسے دوبارہ سے میں فریزر میں نہیں رکھتی تو میں نہ یہاں پہ کبابوں کا مسالہ بنا لیتی ہوں کیونکہ کباب بھی ختم تھے تو یہاں پہ میں ساتھ ہی کبابوں کا مسالہ بنا رہی تھی اور ساتھ ہی نہ پھر میں گیس تو نہیں آ رہی تھی جبکہ سردی آئی ہے آپ بلیو کریں ہم نے ہیٹر چلا کے نہیں دیکھا کیونکہ ہمارا ایک ہی پائپ ہے جس کے ساتھ چولے کا کنیکشن اٹیچ ہے اگر لگانے تو اسی کے ساتھ ہیٹر بھی لگانے تو جب میں فری ہوتی ہوں تب گیس چلی جاتی ہے نہیں تو کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو جناب پھر نہ ابھی گیس آئی نہیں تھی تو میں ان کا پہلے سارا کبابوں کا پانی وزیرا ڈال کے نمک مچے مسالے سارے ڈال کے رکھ لیتی ہوں جیسے گیس آئی گی تو چولے پھر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی میں نے پھر گوش بوائل کر لیا تھا سلنڈر پہ اور ساغ میں نے ساغ گوش بنانا تھا ساتھ ہی میں نے ساغ نکال کے ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کہ جب تک گیس آئی گی پھر ڈی فروسٹ ہو جائے گا تو پھر دونوں چولوں پہ ایک پہ کباب رکھ دوں گی اور دوسرے پہ ساغ گوش بنا لوں گی ساغ گوش بنا ساغ گوش بنا ساغ گوش بنا ساغ گوش بنا اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ ساغ بھی بن گیا تھا کبابوں کا مسالہ بن گیا تھا میں نے کپڑے چینج کا لیا کیونکہ پھر مجھے ہوا کہ اب لائف تو نہیں آ رہی آپ آئے گی تو ذرا دو گھنٹے رہے گی کیونکہ بچے بھی نہ آئے تھے اور پھر آپ کو پتا ہے ونٹرز کے اب موسم ایسا ہے کہ کپڑے جلدی سوپ میں بھی نہیں اور اگر زیادہ جمع ہو جائیں تو وہ باسکٹ دیکھ 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 کے نا ویسے ہی ذہن پر پریشر بنتا رہتا ہے ویسے ہی علجان آتی رہتی ہے کہ ہائے ابھی کپڑے دھونے والے ہیں تو میں نے سوچا کپڑے دھولوں آپ بھی کہیں گے کہ سارے کام ایک ہی دن میں تو جناب پھر انسان ہونا پھر مجھے نا جیسے نہانے کے نام سے پتہ نہیں آپ سب کو لگتی ہے کہ نہیں سردی نہانے کے نام سے سردی لگتی ہے ایسی مجھے کپڑے دھونے کے نام سے سردی لگتی ہے تو اگر میں کہا آج پہ یعنی کہ یہ کل کا کلپ ہے اگر میں آج پہ ٹال دیتی نا تو پھر مجھے ہونا تھا ہائے یہ ساری رات مجھے تھانڈ لگتی رہی تھی اور یہ ہونا تھا کہ ہائے ابھی تو میں نے مشین لگانی ہے صبح اٹھ کے مشین لگانی ہے کپڑے دھونے ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں سارا کام ذہن سے ذہن سے بھی فکر اتار کے پھر ہی ایک دفعہ رضائمیں بٹھیں گے چلو کل تک پیٹھیں گے پھر آپ کو پتہ جب مشین لگائیں تو ساری چیزیں گندی نظر آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہ والی یہاں والا ایریا یعنی یہ والا جو بستر ہے یہاں پہ بچے زیادہ بیٹھتے ہیں میں بھی بیٹھتے ہوں ٹی وی دیکھتے ہیں اور مٹھو بھی آج کل یہیں پہ پھٹتا ہے تو بس وہ مٹھو نے بھی تھوڑی سینے بٹھے شٹھیں گئیں تھی تو مجھے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو یہاں کے چادر بھی میں نے اتار لیا رضائی کا کور بھی میں نے اتار لیا چادر تو موٹی تھی وہ تو ابھی تک نہیں سکھی لیکن رضائی کا جو کور تھا وہ سک گیا وہ کارٹن کا تھا تو میں نے ویسے پریس کر کے نہ چڑھا دیا تو پھر میں نے چادریں وغیرہ سارا کچھ اتار لیا اور لائٹ یہ شکر لائٹ آگئی تھی تو پھر میں نے جلدی جلدی سے اوپر جا کے مشین لگا لی اور تقریباً تین سائیکل تین اینڈ ہاف بانی گئے تھے اور وہ پھر میں نکال لیا کیونکہ بچے گھر میں ہیں سوکس اور پھر جو دل کرتا ڈپٹا سکاف سارا وہ اس لیتے ہیں جتنی مرتی احتیاط کروالو لیکن پھر بھی ہوئی کپڑے جمع ہوئی جاتے ہیں تو میں نے یہ فکر بھی نہ کل اتار ہی لی تھی کپڑے دھونے کے بعد پھر میں تسلی سے بیٹھ گئی تھی چائے پی تھی اور پھر شام ہو گئی تھی شام تک پھر میں رضائی میں بیٹھے رہی آپ بھی میں بلکل فری اور فریش رہی ہوں اور بس یہی ہوتا ہے کہ ایک دین میں تھوڑی سی کام کر لوں میری میری یہ عادت ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسرا دین میرا بڑا فریش اور پرسکون سا گزرتا ہے مائنڈ بلکل ریلیکس ہوتا ہے اور سٹریس فری ہوتا ہے تو جناب پھر شام میں بچوں نے کہا ہم شوارما لے آتے ہیں آپ اب بیٹھی رہے ہیں تھنڈ میں آپ نے کام کیا وہ شوارما لے آئے تھے میں تو زیادہ نہیں کھاتی ہوں ایک دو بائرس میں نے لیں پھر میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا کیونکہ مجھے ایسے لگتے ہیں رات کو اس طرح کی چیزیں کھاؤں تو پھر پیاس بہت لگتی ہے تو ہوپ سو آپ کو میرا فلوگ پسند آیا ہوگا تینکیو فر ووچنگ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سب کی سپورٹ کا پیار کا اور کمنٹس کا بہت بہت شکریہ